اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ پھر آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیوز مل جائیں کیمے والے سموزے کی رسپے شروع کرتے ہیں ایک درجہ سموزوں کے لیے تین کپ میدہ لیں گے اس میں سے تھوڑا میدہ لگ کریں گے پیڑا بیلتے وقت کام آئے گا تین چھٹکی اجوائن شامل کریں گے اجوائن کی خوشبوز سموزوں میں بہت اچھی لگتی ہے نمک آدھا چائے چمچ سے تھوڑا کام استعمال کیا کیونکہ نمک کیمہ مسالہ بناتے وقت بھی ڈالنا ہے اس لیے کام استعمال کیا تھوڑا تھوڑے پانی سے میدہ گوننے گے میدے کو سوفٹ گوننے کے لیے آئی یا گھی تین سے چار کھانے کے چمچ شامل کریں گے میدہ اچھی درہ گون چکا ہے اب اس کی اوپر آئی لگا کر اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب کیمہ مسالہ تیار کرتی ہیں کیمہ فریز تھا اس لیے پہلے اس کو فرائی پین میں پانی ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیمہ اُبل چکا ہے کیمہ موٹا تھا اس لیے اس کو ہم نے لنگری میں کھوٹ لیا ہے سموسوں میں موٹا کیمہ اچھا نہیں لگتا پرفیکٹ کیمہ تیار ہے کیمہ میں جو مسالہ چاہت شامل ہیں ان میں حلدی، دھنیا پاورڈر، لال کھوٹی میرچ، نمک لال میرچ پاورڈر زیرہ ہے یہ سب ہس میں پسند استعمال کریں فرائی پین گرم کریں گے آئی کیا گھی تین چار کھانے کے چمچ ڈالیں گے آئی گرم ہو چکا ہے اب اس میں تین عدد درمیانے پیاس باری کٹے اور تین سے چار عدد ہرمش باری کٹے شامل کریں گے اچھے طرح مکس کریں گے پیاس براؤن نہیں کرنا اب اس میں کیمہ شامل کریں گے کیمہ کے ساتھ ہی تمام سالہ جاب ڈال دیں گے چمچ کی مدد سے تمام مکسچر کو اچھے طرح مکس کریں گے چولے کی آنچ درمیانی رکھنی ہے پانچ منٹ تک فرائی کریں گے سموسوں کے لیے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب جو میدہ گوندہ تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اب ان پیڑوں کو پیلیں گے ایک پیڑا بیل لیا ہے اب اس پر آئل لگائیں گے آئل لگانے کے بعد اس پر میدہ ڈالیں گے اب اس پر ایک اور روٹی بیل کر ڈالیں گے پھر وہی طریقہ کریں چار روٹیاں اس طرح بنائیں گے اب ان چاروں کو ایک بار پھر بیل لیں گے گرم تباہ پر ہلکی آنچ پر روٹی ڈالیں گے دونوں طرح سے آدھ 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 منٹ پکائیں گے آدھ 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 منٹ بار روٹیوں کو الگ کرتے جائیں گے کوشش کریں ٹوٹنے نہ پائیں ورنہ ہماری سموسا پٹی صحیح نہیں بنے گی یہ دیکھیں سموسا پٹی بہت اچھی بنی ہے اس طرح باقی پٹیاں بھی بنا لیں گے اب ان کو درمیان سے کٹ کریں گے تمام پٹیوں کو کٹ لگا کر الگ کر دینا ہے سموسا پٹی تیار ہو چکی تھوڑا سے میدے کو پانی میں گھول لیں گے اس لیوی کو ہم سموسا بند کرنے کے لئے استعمال کریں گے اب ہم سموسا پٹی کو سموسے کی شکل دیں گے پٹی کے گناروں پر لیوی لگا کر درمیان میں ایک دوسرے کے اوپر کونے رکھ دیں گے اس طرح بنائیں گے اس سائیڈ کو کیمہ مسالہ بھرنے کے بعد لیوی لگا کر بند کریں گے یہ تقریباً دو دو کھانے کے چمچ کیمہ بھرنا ہے اس کے بعد اوپر والی سائیڈ کو بھی لیوی لگا کر بند کر دیں گے اس طرح ہم نے تمام سموسوں کو تیار کر لینا ہے ان سموسوں کو پندرہ دن کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ تقریباً چودہ سموسیں میں نے بنائی ہیں رات کا وقت ہے انشاءاللہ کل میں فرائی کروں گے ابھی ان کو میں فریز کر دیتی ہوں کڑاہی میں آئی یا جی جو بھی پسند ہو گرم کریں گے میں نے آئیل استعمال کیا ہے تیز آنچ پر آئیل گرم کریں پھر جب سموسیں ڈالتے ہیں وقت آنچ درمیان نکالیں آئیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں سموسیں ڈالتے جائیں کڑاہی میں آئی یا جی اتنا ڈالیں کہ سموسیں فرائی کرتے وقت سموسیں ڈوبے رہیں سموسوں کی بہت پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے سموسوں کو دونوں طرح سے براؤن ہونے تک فرائی کریں گے سموسیں فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے مزیدہ سموسیں تیار ہو گئی ہے آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ یا پھر سموسے وال چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ سموسے وال چٹنی کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کیمے والے سموس سے پسند آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل جایا کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے فیملی میمبرز اور دوستے باپ سے سبسکرائب کروائیں شکریہ اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آمین پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ